بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے یوٹیوب کے فرنڈز میرے خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل مزہ مسالہ اچھا جی آج جو ہم سب کو ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت زبردست بہت مزید کی ریسپی آج میں بنانے والی ہوں فش کڑی جی ہاں مسالہ دار مچھلی کا سالن بھی کہتے ہیں ہم اسے فش کڑی بھی کہتے ہیں بہت زبردست اور بہت چٹپڑ بننے والی ہے چلن چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلن یہاں میں تقریباً پانچ سو گرام یعنی آدھا کے لئے قریب مچھلی لیے یہ میں نے پیاس لیے تھی تین آدھا پیاس لیے تھی اس کا پیاس بنا لیا ہے جب پیاس آپ گرام کر لیے تو اس میں میں نے کچھ مسالی بھی ملائے تھے تو وہ بھی اسی کے ساتھ میں نے پیس لیے تھے نا دیکھیں یہ میں نے پیاس دی تھی گلینڈر میں اور تقریباً اس میں تین ڈیلی پیاس دی تھی دیکھیں تو اس کو میں نے گلینڈر میں پیس لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ تج لاؤں اور کاری میٹس یہ بھی شامل کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر زیرہ لیا تھا پان ٹی سپونڈا اسے بھی شامل کر کے میں نے اس پر پیس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بھیاس کے ساتھ ہی یہاں میں نے ایک بھوونا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ہاپ کرتے کر لیے اوائل لیا ہے اب اس میں ہی ڈالوں گے یہ میں نے ہاپ ٹی سپونڈ مچھلی لیا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور کو تک کریباً ایک سے دو منٹ چلائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنی پیاس پیاس شامل کریں گے اس میں پیاس شامل کریں گے ساری اس کے اندر ہم جو ہم نے پیس کے رکھی تھی اب ہم اپنا لیسا اندرک کا پیس جو لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپونڈ وہ اس میں شامل کریں گے اب ہم اس میں اپنے مسالے شامل کریں گے ساتھ ہ ساتھ ہاپ ٹی سپونڈ ہندے لیے ڈال مرچ یہ ہے کہ اگر آپ کو زادہ پسند ہے تو آپ زادہ بھی تیز مرچوں پسند ہے تو ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بھونڈنا ہے یہاں میں نے ون ٹی سپونڈ نمک ڈال دیا کہ نمک آپ اپنے پیس کے مطابق دے سکتے ہیں کم یہ زادہ بھونڈ رہا ہے یہاں میں دو ٹی سپونڈ کے پتے لیے وہ میں اس میں شامل کروں گے بہت اپردست بہت مدی کی بنتی ہے جارو گھر میں ٹرائے کریں گا بہت شکپر بننے والی ہے بہت ایزی طریقہ ہے اس سے بنتی ہے یہ چاہ جسے تقریباً 10 سے 15 مرات ہو گئے بھونتے ہوئے تقریباً 5 مرم سوار بھونوں گی پھر میں اس میں ہم یہاں پر ایک پیاری دہی لیے تقریباً ایک پاو کے قریب تو وہ ہم اس میں شامل کریں گے پھر اسے بھی بھونیں گے اب ہم ہم پا دہی شامل کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں دہی اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے اب دہی کو بھی اچھے طریقے سے بھوننا ہے کہ مسالہ ہمارا جو بلکل اچھا سا تیار ہو جائے اس میں روگان آ گیا ہے اب میں اس سے پانی شامل کروں گی اس میں اپنے مچھلی کے جو کچھلیں ہیں پیچس وہ دھاکی یہ دیکھیں مچھلی کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کر نمک لگا کے رکھتاس اچھے طریقے دھو لیا ہے اور اس کا پانی جو تھا وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اب میں اپنے مسالے کا مسالہ میں مسالے ڈالیں گے اس سے میں نے فرائی نہیں کیا ہے مچھلی کو میں نے بغر فرائی کر کے ڈالا ہے سب دھو کرنا اگر آپ چاہیں تو فرائی کر کے بھی ڈال سکتی ہیں اور اب ہم اسے اوپا نیچے کریں گے اور تقریباً دس سے پانہ میٹھ کے اس پکنے کے لئے چھوڑ دے لیے یہ تقریباً اسے دس سے پانہ میٹھ ہو گئے ہیں ہم نے اپنی مسالے ڈالیں گا لیے تھی اس کے اندر پکتے ہوئے سے دیکھیں کچھ زبردست لگ رہی ہے اور بہت زبردست خوشیبو بھی آ رہی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ زیادہ دیر سے نہیں پکانا پڑتا بہت ہی جلدی یہ گل جاتی ہے بہت جلدی پک جاتی ہے تو زیادہ دیر میں سے نہیں پکاؤں گی دس سے پندہ میٹھ ہم نے اسے پکایا ہے پانچ میٹھ میں سے اور پکاؤں گی اس کے بعد پھر میٹھ سے نکال گئے کتنا زبردست لگ رہا ہے ہمارا مچھلی کا سالن بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بلکل بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گیس کا پلائم بن کر دیا ہے یہ جو ہی ایک بھوگو نے لیا ہے یہ دیر میں سالن تیار ہوتا ہے تو ہم اپنے چامل تیار کر لے لیں میں نے تقریباً ہاف سپ سے بھی کم میں نے اوئل لیا ہے اب ہم اس میں زیرا ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا زیرا ڈالیں گے ہافٹی سپون جیدے کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور پھر ہم نمک ڈالیں گے اس کے اندر اچھا جیدے دیکھیں زیرا جو ہے کولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے 2 تیبل سپون ایک گلاس میں پانی ڈال دیں گے میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم چامل ڈالیں گے یہاں پر میں نے چامل جو ہمیں تقریباً 2 گلاس دی ہیں تو یہاں پر میں پانی بھی تقریباً 2 تیر گلاس دارن گے تو آپ مطابق پانی ڈال سکتے ہیں نمک بھی میں تقریباً 2 تیبل سپون لیے یہ بھی یہ کہ آپ نمک بھی اپنے زائل کی مطابق اسے چامل کر سکتا ہے اسے میں نے چامل ڈال دیئے ہیں پانی بھی ڈال دیئے ہیں نمک بھی تو یہ کہ آپ تکیبن اس کو 10 سے 15 میرے ہم نے فل کیس فلم پر اسے پکانا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ زیرے کی کونٹیٹی میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون لیتی اگر آپ چاہیں تو کن بھی لے سکتے ہیں مجھے زیرہ زیادہ پسند ہے ہمارے بھگرے وزیرے کی چامل بلکل تیار ہے پشکڑی کے ساتھ ہم اسے سرف کریں گے بہت زبردست بنتے ہیں بہت مزید کے بنتے ہیں گھر میں آپ کسی بھی ساوان کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کھلے کھلے بنے ہیں ٹھیک ہے اسے تقریبا میں 5 سے 10 میرے جم دوں گی دیکھیں مزیدار ہماری فشکڑی بن کے تیار اکتے زبردست لگ رہی ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے میری ریسی پی کو جلو گھر میں ٹرائی کرے گا بہت زبردست بنتی ہے میرے چانگو پھر سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو نیو ریسی پی کے ساتھ دیکھ کر اللہ پیس